اسلام علیکم صفی نیوز میں خوش آمدید ناظرین جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مارچ میں سعودی کافیل سسٹم کا خاتمہ کیا جا رہا ہے اس کے بعد کونٹریک کا سسٹم ہوگا بلکل اسی کے تحت وزارت ہیومن رسورسز سے پاسپورٹ کے حوالے سے کچھ نیا قانون جاری ہوا ہے جسے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے آپ کو بتاتے چلے کہ وزارت ہیومن رسورسز نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ کے ساہیب العمل آپ کے پاسپورٹ کون سی صورتوں میں اپنے پاس رکھ سکتا ہے یا پھر آپ اپنے پاسپورٹ کو اپنے کمپنی یا پھر اپنے ساہیب العمل کے پاس کون سی صورتوں میں رکھ سکتے ہیں تو یہ جاننا آپ کے لئے بہتی ضروری ہے اس ویڈیو کو سعودی عرب میں رہنے والے اور بائیوں کے ساتھ بھی ضرور شیر کریں تاکہ وہ اس قانون کے بارے میں جان سکے کیونکہ آج کل آپ سب جانتے ہیں کہ قانون میں بہت سارے تبدیلیاں کیے جا رہا ہے اور آپ نے شاید پہلے سے سنا بھی ہوگا کہ آپ کا کفیل آپ کا پاسپورٹ نہیں رکھ سکتا لیکن پھر بھی بہت سارے کمپنیاں ایسے ہیں بہت سارے کفیل ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کارکون کے پاسپورٹ اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو مکمل پتہ چل جائے گا کہ یہ پاسپورٹ کا مکمل قصہ کیا ہے تو بینہ زیادہ باتیں کی ہوئی ڈارک ہی ڈارک آپ لوگوں کے ساتھ یہ نیا قانون شیئر کر دیتا ہو یہ کون سی صورتیں ہیں مکمل آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہو سب سے پہلے جو تصویر آپ اپنے اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں یہ وزارت ہیومن رسورسز کی ہے اس میں مکمل بتایا گیا ہے کہ آپ کے صاحب العمل کون سی صورتوں میں آپ کا پاسپورٹ اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے یا پھر آپ کون سی صورتوں میں اپنے پاسپورٹ کو اپنے کمپنی اپنے صاحب العمل کے پاس رکھ سکتے ہیں اس میں سب سے پہلی شرط میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ صاحب العمل کو کارکون کے مرضی کی بغیر پاسپورٹ رکھنے کی حق نہیں ہے اور اگر پھر بھی صاحب العمل اپنے پاس پاسپورٹ رکھنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ اس میں کارکن کی رضا مندی ہو اور اگر کارکن کی بھی رضا مندی ہے تو دونوں کو ایک پیپر تیار کرنا ہوگا جس میں لکھنا ہوگا کہ ہم دونوں کی رضا مندی کی تحت ہی یہ پاسپورٹ میں اپنے کافیل کے پاس رکھ رہا ہوں صاحب العمل کے پاس دوسرے نمبر شرط میں یہ بتایا گیا ہے کہ صاحب العمل امانت کے طور پر کارکن کا پاسپورٹ اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے امانت سے مراد آپ کو بتاتے چلے کہ اگر آپ نے کسی کمپنی میں کونٹریک کر لیا اور آپ کے کمپنی نے اس کونٹریک میں یہ لکھا کہ جب تک آپ کا کونٹریک ہے تب تک آپ کا پاسپورٹ ہمارے پاس امانت رہے گا تو آپ کا جو پاسپورٹ ہے پھر اس کے ساتھ امانت رہے گا اور پھر جب آپ کا کونٹریک ختم ہوگا تو آپ کی صاحب العمل آپ کا پاسپورٹ وافع کر دے گا یا پھر آپ اس شرط کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے مرضی سے امانت کی طور پر اپنے کمپنی یا پھر اپنے صاحب العمل کے ساتھ اپنے پاسپورٹ کو رکھ رہے ہو تیسری نمبر شرط میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کارکن نے پاسپورٹ وافع کی درخواست کی تو صاحب العمل کو پاسپورٹ دینا ہوگا چوتی نمبر شرط میں یہ بتایا گیا ہے کہ کارکن اپنے صاحب العمل کے پاس تین صورتوں میں پاسپورٹ رکھ سکتا ہے نیچے تین صورتیں بتائی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کا پاسپورٹ آپ سے چوری ہو جائے گا تو آپ اپنے پاسپورٹ کو اپنے صاحب العمل کے پاس رکھ سکتے ہو یا پھر آپ کا صاحب العمل آپ کا پاسپورٹ اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے اس میں دوسرا شرط یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کا پاسپورٹ آپ سے خراب نہ ہو جائے تو پھر بھی آپ اپنے صاحب العمل کے پاس اپنے پاسپورٹ کو رکھ سکتے ہو تیسرا نمبر شرط میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو در ہے کہ آپ سے آپ کا پاسپورٹ گم نہ ہو جائے تو پھر بھی آپ اپنے پاسپورٹ کو اپنے صاحب العمل کے پاس رکھ سکتے ہو یا پھر آپ کا صاحب العمل آپ کا پاسپورٹ اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے تو یہ چار صورتیں تھے جو ہم نے آپ کو بتا دیے اس کے بعد نیچے آتے ہیں انہوں نے لکھا ہے اقوبہ صاحب العمل اس میں لکھا گیا ہے کہ کارکون کے مرضی کے بغیر اگر صاحب العمل کارکون کے پاسپورٹ یا اقامہ یا انشورنس کارڈ اپنے ساتھ رکھے یا کارکن کے اہل خانہ کی پاسپورٹ یا اقامہ یا انشورنس کارڈ اپنے ساتھ رکھے تو یہ خلاف فرضی شمار ہوگا جس پر صاحب العمل یا پھر کمپنی کو پانچ ہزار ریال جرمانہ ہوگا اور یہ جو جرمانہ ہے یہ پی فرد کے حساب سے کر دیا جائے گا یعنی کمپنی میں جتنے لوگ ہیں جتنے لوگوں کی اس نے اقامہ یا پھر پاسپورٹ یا پھر انشورنس کارڈ رکھے ہوں گے اس حساب سے پی فرد کے حساب سے پانچ ہزار ریال جرمانہ کیا جائے گا تو یہ پاسپورٹ کے حوالے سے مکمل قانون تھی جس میں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کون سی صورتوں میں آپ اپنے پاسپورٹ کو اپنے صاحب العمل کے پاس رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کا صاحب العمل کون سی صورتوں میں آپ کا پاسپورٹ اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے تو قانون تو مکمل ہم نے آپ کو بتا دیا لیکن آخر میں توڑی سی وضاحت کرتے چلے کہ اگر آپ کسی کمپنی کے پاس کونٹریک کر رہے ہو تو اس میں یہ ضرور پڑھ لینا ایسا نہ ہو کہ اس میں اس نے یہ لکھا ہو کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ امانت کے طور پر کمپنی رکھے گا جب کونٹریک ختم ہوگا تو آپ کو وافظ کر دیا جائے گا اور اگر رکھے گا بھی تو اتنی بڑی بات نہیں ہے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بس صرف بتا رہا ہو کہ آپ ایک بار کنفرم کرے اور کیا آپ اس کے پیسلے پر رضا مند ہے یا پھر نہیں آخر میں مزید اپنے توڑی سی کچھ نادان بھائیوں کو سمجھاتے چلو کہ اگر آپ کا پاسپورٹ آپ کے کمپنی نے رکھا ہے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ اپنے پاسپورٹ کو اپنے کمپنی سے لے بھی لیتے ہیں تو اس کا کیا کرو گے کمپنی کے ساتھ ہی رہنے دو بلا وجہ پانگا مت لو بلا وجہ اپنا کام خراب مت کرو یہ ہماری طرف سے آپ کو ایک چھوٹا سا مشورہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا کام خراب نہ ہو نہیں تو کمپنی سے کون پانگا لے کے جیت سکتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ